بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بائیں جانب اور دوسرے نیک عمال صدقہ خیرات صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے اس کے دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکاة مانے ہوتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک عمال یعنی صدقہ خراد صلح رحمی اور لوگوں سے حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ غروب ہونے کو ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں معبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لوگے پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں معبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اسی بات پر زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی عمر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو امدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی ان پرندوں میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے فرمایا کہ کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے دائیں جانب سے آتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اسے کچھ نہیں سوجے گا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا اسے کہا جاتا ہے کہ تُو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا پھر اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تُو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے تیار کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسنیاں ادھر نکل جاتی ہیں یہی مطلب ہے معیشتن زنقاقا جس کا اس فرمان خداوندی میں ذکر آیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب اور غصے سے محفوظ رکھے آمین